بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو افیشل یوٹیوب چینل دوستو خاص کر ہمارے وہ کاشت کر حضرات جنہوں نے دھان کے بعد گندم کی کاشت کی ہے صاف ظاہر ہے آگ لگانے پر بھی پبندی ہے اور جو بہت زیادہ اگیتی کاشت تھا اس میں زیادہ مسئلہ آتا ہے کہ جو غلابی سنڈی ہے یعنی کہ گندم کے اندر بھی اس کاملہ دیکھنے میں آتا ہے اب ہمارے پاس کیا اپشن ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ دوسرا دن ہے مجھے تو اب سردی فیل ہو رہی ہے کہ اچھی خاصی سردی رات کو پڑھ رہی ہے تو جس حساب سے سردی پڑھ رہی ہے یہ دارمنسی میں چلی جائے گی اگر کوئی اکا دکا ٹھیک ہے تو آپ کو کوئی دوائی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ حملہ ہے تو پھر آپ میری بات مانیں کہ یہ سو ساٹھ میلی لیٹر ایما ڈاکس جس کے اندر انڈاکسا کارب پلس ایما میکٹن بنزوئر اس کا آپ سپریے کر دیں تو انشاءاللہ یہ کنٹرول ہو جائے گی اور آئندہ کوشش کیا کریں کہ آپ بیجائی بر وقت کریں بہت زیادہ گیتی بھی نہ کیا کریں تو جب ہم رونی کرتے ہیں اس رونی کے ساتھ اگر آپ فپرولیل جیسے ہے اس طرح کا دانے دار زیر استعمال کر لیں یا کلور پیری فاس فلاڈ کر دیں تو اس سے بھی اسے کور کیا جا سکتا ہے مگر عمومت جو ہم بروقت کارٹ کرتے ہیں تو اتنا ایشو نہیں بنتا کیونکہ جب ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے تو یہ سرمایی نیند میں چلی جاتی ہے اور اس سے ہماری گندم کی فصل محفوظ رہتی ہے ہاں پھر فروری کے اندر دوبارہ سے یہ ایشو بن سکتا ہے اس وقت بندہ کوئی بھی سپریے بھی کر سکتا ہے فرٹیگیشن بھی کر سکتا ہے پانی کے ساتھ تب اسے مینج کرنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا